السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر ہم جمعہ کے دن ازان سے پہلے مسجد جاتے ہیں تو کیا ہمیں تحت المسجد نماز پڑھنی پڑھے گی جیسے کہ بتاتے ہیں جوال کے وقت پہ کوئی نماز نہیں پڑھے چاہیے اور مغرب کی ازان ہونے سے پہلے اگر ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دو رقعہ نماز پڑھنی پڑھے گی ہمیں تحت المسجد یا نہیں پڑھنی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی ازان سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے تو کیا تحت المسجد ہمیں پڑھنی پڑھے گی اور اسی طرح اگر جمعہ کے نماز سے پہلے ہم جاتے ہیں اور ازان نہیں ہوئی ہے اور ازان کا وقت بعد میں ہوگا تو کیا ہم تحت المسجد پڑھیں گے کیونکہ کہتے ہیں جوال کے وقت پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے جوال کا وقت کیا ہوتا اس کے بارے میں سمجھائے جارہا السلام علیکم رہت اللہ بھائی صاحب کے کئی سوال آتے ہیں سوزا پہلے جمعہ کی سنت سے متعلق بھائی صاحب نے پوچھا ہے تو دیکھیں جمعہ سے پہلے تو کوئی سنت نہیں ہے جمعہ کی بات ہے جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے جیسے عام نمازوں میں سننے رواتی ہیں نماز سے پہلے تو جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے البتہ یہ ضرور ملتا ہے کہ آدمی جب جمعہ کے لئے نکلے تو مذہب میں جائے تو جتنا ہو سکے جتنا توفیق ملے اتنا وہ سنت پڑھے دیکھیں سننے رواتی کوئی نہیں یہ فکس دو رکھات چار رکھات جتنا چاہے ہو پڑھ سکتا ہے چنانچہ صحیح بخاری قدیس حدیث مبر 883 اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نہاد ہو کہ خوشب وغیرہ لگا کے نماز کے لئے آتا ہے کسی کو پریشان نہیں کرتا اور اور جتنا اس سے ہو سکتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے وہ پڑھتا ہے حسب توفیق وہ جس کو توفیق ملتی وہ پڑھتا ہے تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے ایک جمعہ اور دوسرے جمعہ کے بیچ میں جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ بخش دی جاتے ہیں تو اس حدیث میں جو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب مسجد آئے تو پھر جو اس کے توفیق میں ہے وہ پڑھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جتنا چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے کوئی مخصوص رکعات نہیں یہ مخصوص سنت نہیں ہے لیکن مطلق نفل جتنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے رہا آپ کا یہ سوال کہ زوال کے وقت پڑھ سکتا ہے کی نہیں اور آگے چل کر آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ زوال کس کو بولتے ہیں تو پہلے زوال کس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ٹھیک دوپھر کے وقت جب سورج کا سایہ چینج ہوتا ہے آنی آدمی کا سایہ چینج ہوتا ہے آپ صبح جب اٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ سورج جو ہے سورج کا آپ اگر کھڑے ہوں گے یا کوئی بھی اوجیٹ ہوگا تو اس کا سایہ دور تک فائلہ رہتا ہے جیسے ادھر سے سورج نکلا اور ہم نے کوئی چیز یہاں پہ کھڑی کی تو یہاں سے اگر سورج نکلا کوئی چیز یہاں پہ کھڑی کی اور کبھی تھوڑا سا بچا رہتا ہے اور پھر وہاں سے واپس سے بڑھنا شروع کرتا ہے تو جہاں سایہ رکھ کے دوبارہ بڑھنا شروع کرتا ہے اس وقت کو زوال کا وقت کرتا ہے یعنی سورج جب ڈھلتا ہے ٹھیک دوپھر کے وقت جو ہے وہ زوال کا وقت ہے جب سورج ڈھلتا ہے یعنی سایہ واپس سے بڑھنا شروع کرتا ہے گھٹا چلا آتا ہے پھر جس پوائنٹ پر پہنچ کر وہاں سے واپس بڑھنا شروع ہوتا ہے اس کو وقت زوال بولتا ہے وہ ٹھیک دوپھر کا وقت ہے اور ایسے وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے لیکن اس مومانیت سے بہت ساری نمازیں مستثنہ ہیں ایکسپشن ہے جیسے نمازی جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں تہیت المزید آپ پڑھ سکتے ہیں اور خاص جمعہ کے وقت جو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو بھی مسجد میں آئے جتنا توفیق ملے پڑھے چونکہ یہاں خصوصی اجازت ہے اس لئے اس کا بھی ایکسپشن ہوگا یعنی جمعہ کے دن یہ حکم اپلائی نہیں ہوگا کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنا ہے جمعہ کے دن بھی پڑھ سکتا ہے ایکسپشن ہے اس میں اور یہ کہا جائے اگر جمعہ کے دن زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتا ہے تو جمعہ کے دن تو کوئی وقت ہی نہیں ہے کبھی بھی آدمی آکے بیٹھا رہے گا تو اس کو پتا کیسے چلے گا کہ زوال کب ہے مسجد کے اندر ہوگا تو اس کو جان بھی نہیں سکتا ہے اس سے بشارہ ملتا ہے کہ یہ چیز جمعہ میں نہیں ہونی چاہی اور جمعہ میں ہے بھی نہیں جمعہ میں تو یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے جس حسب توفیقوں پڑھ سکتا ہے تو اس لئے یہ جو حدیث ہے کہ وقت زوال میں نماز نہیں پڑھنی ہے تو عام نمازوں کے لئے ہیں لیکن بہت ساری نمازیں اس سے مستثنہ ہیں ان کے لئے ایکسپشن ہے نماز جنازہ کا مسئلہ تہیت المسجد کے لئے جو نماز پڑھی آتی ہے اس کا مسئلہ اور یہ پھر جمعہ سے پہلے جو عام نمازیں اس کا مسئلہ یہ ساری چیزیں اس سے مستثنہ ہیں ایک اور چیز آپ نے پوچھی ہے کہ مغرب سے پہلے اگر کوئی آتا ہے تو وہ تہیت المسجد پڑھے گا کی نہیں ہے دیکھئے مغرب سے پہلے تو باقعدہ سنت ہے دو رکعت نفل ہے مطلب سنت موقعدہ نہیں ہے لیکن اس کو بھی سنت بول سکتے ہیں سنت نفل ہے تو وہ آپ پڑھیں اگر مغرب سے پہلے اگر آپ کو پڑھنا تو حدیث موجود ہے کہ مغرب سے پہلے پڑھو اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھتے تھے بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آتا تھا تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ نماز ختم ہو چکی ہے یہ مغرب کے بعد والی سنت ہیں حالانکہ مغرب سے پہلے والی سنتیں پڑھتے تھے تو اگر مغرب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے تو آپ سنت پڑھئے تہیت المسجد تو ایسے وقت کے لئے کہ جب بندوں کو نماز نہیں پڑھنی ہے مسجد میں کسی اور کام سے آیا نماز نہیں پڑھنی تو تہیت المسجد پڑھنی ہے لیکن جب نمازی کے لئے آیا تو اصل جو سنت ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو پڑھیں اور وہ پہا تو تہیت المسجد سے وہ نماز بے نیاز کر دے گی تہیت المسجد کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہی سے اس کی شروعات ہو رہی ہے تہیت المسجد کا مطلب ہے کہ بندہ آنے کے بعد جو پہلا کام کرے وہ نماز ہو اب یہاں نمازی کے لئے آ رہا ہے اور پہلا کام سنت پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے امید آپ کو جواب مل گیا ہو